اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تین خلفاء راشدین کا ذکر زلہجہ کے مہینے میں ایک خاص اہمیت رکھتا ہے چاہے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہدت کا واقعہ ہو یا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہدت کا واقعہ ہو یا حضرت علی کرماللہ وجہو کے غدیر خم کا واقعہ ہو یہ تین واقعات اس مناسبت سے بڑے امپورٹنٹ ہے اس مہینے میں تو میں زمین میں میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے مختصر بہت ہی کنسائز بہت ہی سمرائز چاروں خلفاء کی حیات رکھی جائے ویسے تو امام حسن رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ بھی خلفاء راشد ہی کے اس تیس سال کے پیریڈ ہی میں ہیں لیکن آج ہم حضرت ابوبکر حضرت عمر حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حیات طیبہ مختصرن دیکھیں گے اور امام حسن کی تو حیات مبارکہ میں آپ کے ساتھ بڑی تفصیل سے پہلے ذکر کر چکا ہوں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام جو ہے وہ عبداللہ یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام لانے سے قبل آپ کا نام جو ہے وہ عبدالقعبہ تھا اس پر بڑی تفصیل سے پہلے بات ہو چکی ہے اور آپ کا لقب جو ہے وہ صدیق اور عطیق نام عبداللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے دو سال چند ماہ بعد مکہ مکرمہ میں آپ پیدا ہوئے اپنی قوم کے بہت بڑے دولت مند اور صاحب سروت آدمی تھے مردوں میں سب سے پہلے ایمان لائے اور سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑی آپ نے اسلام لانے کے وقت سے دم آخر تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت سے آپ فیضیاب ہوتے رہے اور بلا اجازت حضور سے کہیں جدا نہ ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی اور اپنے اہل وعیال کو خدا اور رسول کی محبت میں چھوڑ دیا اسلام لانے کے بعد اپنا سب کچھ اسلام کی حمایت میں خرچ کر دیا آپ کی شان میں بہت سی آیتیں اور بکسرت حدیثیں ہیں جن سے آپ کے فضائل جو ہے وہ معلوم ہوتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے بعد جب مسئلہ خلافت درپیش ہوا تو اتفاق رائے آپ کو خلیفہ منتخب کیا گیا آپ کا زمانہ خلافت سب مسلمانوں کے لیے رحمت ثابت ہوا اور جماد الاخرہ تیرہ ہجری بروز دو شمبہ کو آپ نے غسل فرمایا دن سرد تھا بخارہ آگیا آخر کار پندرہ روز کی علالت کے بعد ٹوینٹی ٹو جماد الاخرہ سہ شمبہ کو سکسٹی تھری سال کی عمر میں آپ نے رحلت فرمائی آپ نے دو سال اور سات ماہ کے قریب خلافت کے فرائض انجام دی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عمر ہے کنیت ابو حفظ ہے اور لقب فاروق ہے آپ عام الفیل کے تیرہ برس بعد پیدا ہوئے آپ اشرافش قریش میں سے ہیں اور یہ بھی بتاتے لو عام الفیل سے کیا مراد ہے عام کہتے ہیں سال کو فیل کہتے ہیں ہاتھی کو یعنی وہ سال جس سال اب رہا نے مکہ پر حملہ کیا اس کے تیرہ سال کے بعد آپ پیدا ہوئے نبوت کے چھٹے سال ستائیس سال کی عمر میں آپ مشرف با اسلام ہوئے اسلام لانے کے بعد آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے مسلمانوں کو ہمراہ لے کر اعلان و شوکت کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہوئے آپ کے مسلمان ہونے سے اسلام کی قوت و شوکت بڑی مسلمان نہائیت مسرور ہوئے اور کافروں پر غم کا بہار ٹوٹ پڑا آپ کی فضیلت میں بہت سی حدیثیں وارد ہیں اسی طرح حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں اس سے بری و بیزار ہوں جو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کا ذکر بدی کے ساتھ کرے اسی طرح صدیق اکبر نے اپنی بیماری میں مولا علی اور دوسرے صحابہ اکرام کے مشورے سے آپ کو اپنے بعد خلافت کے لیے نامزد فرمایا ماہ جماعت الاخرہ میں آپ نے امور خلافت کا انتظام اپنے ہاتھ میں لیا اور دس سال چند ماہ امور خلافت کو انجام دیا ہے اس دس سالہ خلافت کے ایام میں دنیا عدل و انصاف سے بھر گئی اسلام کی برکات سے عالم فیضیاب ہوا فتوحات بکسرت ہوئیں اور ہر طرف اسلام کا چرچہ ہونے لگا زلحجہ 23 ہجری میں ابو لولو مجوسی کے ہاتھ سے آپ شہید ہوئے اور روزہ انور میں پہلو صدیق میں مدفون ہوئے اس وقت آپ کی عمر شریف 63 سال اب آ جاتے ہیں حضرت عثمان غنی کی طرف آپ کا نام عثمان ہے آپ عفوان کے بیٹے ہیں آپ کی ولادت جو ہے وہ عام الفیل کے چھتے سال ہوئی یعنی عام الفیل کے چھے سال کے بعد ہوئی آپ کو اسلام کی دعوت حضرت ابو وکر صدیق نزی اللہ تعالیٰ نے دی آپ کے نکاح میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو صاحب زادیاں حضرت رقیہ اور پھر حضرت امیقل سومائی آپ کے سوا دنیا میں کوئی اور شخص ایسا نہیں جس کے نکاح میں کسی نبی کی دو صاحب زادیاں آئے ہوں اس لیے آپ کو ذن نورین کہا جاتا ہے یعنی کہ دو نور والا آپ بہت حسین تھے آپ کے فضائل میں کب کسرت حدیث والد ہیں جن سے آپ کی شان اور بارگاہ رسالت میں آپ کی مقبولیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے روز اسلام سے روز وفات تک کوئی جمعہ ایسا نہ گزرا کہ آپ نے کوئی غلام آزاد نہ کیا ہو امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آخر اہد میں ایک جماعت مقرر فرما دی تھی اور خلیفہ کا انتخاب جو ہے وہ شورا پر چھوڑ دیا تھا کسرت رائے آپ کے حق میں ہوئی اور آپ اتفاق رائے کے ساتھ مسلمانوں کے خریفہ ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دفن سے تین روز بعد آپ کے ہاتھ پر بیعت کا سلسلہ جاری ہوا اور بارہ سال امور خلافت آپ نے انجام فرمائی پچیز ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی اس وقت آپ کی عمر ایٹی ٹو سال مولا علی کرم اللہ وجہو کی حیات کی طرف آتے ہیں آپ کا نام علی ہے کنیت آپ کی ابو الحسن ہے اور ابو تراب ہے آپ ان لوگوں میں ہیں جنہوں نے بہت ہی کم عمر میں اسلام قبول کیا اور مثال قائم کی ان لوگوں کے لیے جو کم عمری میں اسلام قبول کرتے ہیں تو آپ وہ پہلے بچے ہیں جس نے اسلام قبول کیا حضرت صدیق اکبر کی طرح آپ نے بھی کبھی بدپرستی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابزادی خاتون جنت حضرت فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ سے آپ کا نکاح ہوا اولیاء اکرام آپ کی چشمہ علم و فضل سے سہراب ہو کر دوسروں کی رشد و ہدایت کا سبب بھی بنتے ہیں سادات اکرام اور اولاد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ آپ سے ہی جاری ہوا آپ کے فضائل بہت زیادہ ہیں آپ کے حق میں بہت سی آیتیں نازل ہوئیں اور حدیثوں میں ہے کہ آپ کا دیکھنا عبادت ہے اس کے اوپر بڑی تفصیل سے شاید پہلے میں نے آپ کو درست دیا آج اختصاراً میں آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں امیر المومنین حضرت عثمان نزی اللہ تعالیٰ انہوں کی شہادت کے دوسرے دن مدینہ طیبہ میں تمام صحابہ جو وہاں موجود تھے آپ کی دست مبارک پر انہوں نے بیعت کی 36 ہجری میں جنگ جمل کا واقعہ پیش آیا اس کی تفصیلات آپ تک پہنچ چکی ہیں اور سفر 37 ہجری میں جنگ سفین ہوئی تو جنگ جمل ہوئی 36 ہجری میں اور جنگ سفین ہوئی 37 ہجری میں جو ایک صلح پر ختم ہوئی جنگ سفین اور اس وقت خارجیوں نے سرکشی کی اور اس سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کو چھوڑ کے چلے گئے آپ کے ساتھ تھے اور چھوڑ کے چلے گئے وہ خارجی ہوئے اور وہی خوارج ہیں اور آپ نے پھر ان کا قلع قمع کیا انہی خارجیوں میں ابن ملجم نامی خارجی تھا اس نے جمعہ مبارک کے روز سترہ رمضان المبارک میں سن چالیس ہجری میں آپ کو شہید کیا آپ نے تقریباً پینسٹھ سال کی عمر پائی اور چار سال نو ماہ امور خلافت کو سل انجام دیا تو مختصراً یہ ان تمام خلفائے راشدین کی حیات طیبہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کو استفادہ بھی ہوا ہوگا اور ایک طریقے کا ری کیاپ بھی کہلیں آپ ریویو بھی کہلیں آپ ہو گیا ہوگا اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ